جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی لمبی تقدیریں نہیں ہوتی بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دکی اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دکی تو کہا کہ جیسے آپ تک پہنچا بات تو سادہ سی تھی لیکن حارون رشید کہنے لگا میں سمجھ نہیں پایا کہا بات تو آسان ہے تم نہیں سمجھ پائے تو میں کیا کروں کہا تشریح چاہتا ہوں کہا سنو میں خود آنا چاہتا تو درخواست لکھتا پھر دیوان خانے میں جاتا جمع کرواتا کئی مہینوں کے بعد ایک پراسس کے بعد آپ تک پہنچتی پھر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ اس درخواست کو قبول کرتے نہ کرتے قبول کرتے تو پھر اپنی مرضی کا وقت دیتے وہ مہینوں سالوں کے بعد بھی ہو سکتا تھا پھر اس وقت پہ میں پہنچتا آپ کے کچھ ضروری مہمان آ جاتے کسی اور سلطنت کے صفیر آ جاتے تو میری ملاقات وہی رہ جاتے تو کئی مہینے اور کئی سال لگ جاتے ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ موقوف تھی اور جب آپ نے چاہا تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگی جب آپ نے چاہا تو دو لمحے بھی نہیں لگے مانا کہ محبت کی سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے تو کہا کہ بندہ چاہے تو ساری زندگی فرق کے راستے پہ گامزن رہے لیکن منزل نصیب نہیں ہوتی لیکن جب وہ چاہے تو جمع کا قائدہ جب سامنے آتا ہے تو پھر دو لمحے بھی نہیں لگے اب وہ جمع کا قائدہ کس طرح سامنے آتا ہے تو اس آیتِ کریمہ میں بتایا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ اے محبوب فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ کی طلب میں نکلے ہو اس سے محبت کرتے ہو فتح بے اونی تم میری اتباع کرو تو پھر کیا ہوگا تم طلب کرنے نکلے تھے تم تلاش کرنے نکلے تھے یحبب کو ملاب رب ہو کہ تم سے پیار کرنے لگ جائے یعنی حضور اگر درمیان میں آگئے تو تمہاری طلب تمہاری جستجوبہ مراد ہو جائے گی نکلے تم تھے محب بن کے تم اس کی قربت کے لیے کوشہ ہوئے تھے تمہاری عرضو یہ تھی کہ ہم اس کا قرب پالے لیکن جب تم نے حضور کو محبت اور حضور کو پیار اور حضور کو الفت کے رنگ کے اندر مانا اور حضور کی اطاعت اور فرما بزداری کو تم نے شیار زندگی بنا لیا تم طلب کرنے نکلے تھے اس کی رحمتیں تمہیں تلاش کریں گے وہ تمہیں رحمتوں سے نوازے گا اگر تم حضور علیہ السلام کی تباہ اور حضور کی محبت کرو اس لیے خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ حضور کے قدموں تک پہنچنے ہے اقبال کے سارے کلام کا رسن چوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے خلاصہ یہ نکلتا ہے اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا سارا دین اسی کا نام ہے اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لاحب کا ابو لاحبی راہ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قربت نصیب ہو تو ہمیں حضور کی راہوں تک پہنچنا ہوگا حضور کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا ہم دعوی محبت رکھتے ہیں اور ہم اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہماری محبت کہیں ناپختہ تو نہیں ہے چونکہ محبت محب کے لیے یہ بات لازم کر دیتی ہے کہ وہ محبوب کی عطاعت کو شیار زندگی بنا لے محبوب نے جو حکم دیا ہو اس کو ماننا تو جان لڑا کر بھی ضروری ہوتا ہے محب تو محبوب کی صرف منشاہ کو دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشاہ کیا ہے محبوب کا حکم وہ تو حکم ہوتا ہے محبوب نے کہہ دیا تو پھر اپنی خواہش کیا رہ جاتی ہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہو ماجے میں ہوں جب محبوب نے کہہ دیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی اصل جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے حکم کا انتظار نہیں کرتا محبوب کی منشاہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشاہ کیا ہے مدینہ تل منورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے حضور نے رکھ کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے کا فلان انساری صحابی کا حضور نے کچھ نہیں کہا گزر کے کسے نے اس انساری کو جا بتایا حضور نے تیرا مکان دیکھا تھا چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے اس نے کہا اچھا کہا ہاں اس نے قدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کرتے دو چار دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوئے اسے بلائیا کہا میں گزراؤ تھا تیرا مکان تھا آج ملبے کا ڈھیر ہے کہا حضور میں نے گرا دی ہے فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر سے لے کر پاؤں تک غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو بسند لیں اپنے حقیقے سے لے کر ولی میں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور